اسلام علیکم ناظرین پاکی 24 کے ساتھ میں ہوں سکلین امانہ ناظرین آج عمران خان صاحب پر 22 ستمبر تک پردر جرم آئے دھو چکی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں خان صاحب آئے خان صاحب یہاں سے جا چکے ہیں اس وقت میرے ساتھ ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آج کمرہ عدالت میں سماعت میں کیا کیا احوال ہے وہ احوال بھی ان سے جانیں گے کیا ریمارکس تھے جسٹس اتر من اللہ کے خان صاحب کے متعلق اور معافی کیوں نہیں مانگ رہے خان صاحب مقتصر پروسیڈنگز آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں سب سے پہلے ڈھائی بجے پروسیڈنگ شروع ہوئی اور سب سے پہلے حامد علی خان عمران خان صاحب کے جو کونسل ہے وہ روسترم پر آئے انہیں نے آرگومنٹس ایٹ لیند کیا اور دونوں پوائنٹ بتائے کہ جو انہوں نے یہ لیا تھا اپنا اسٹانس ریپلائی میں مختلی پیراز پڑے اور انہوں نے بتایا کہ انٹینشن بھی نہیں تھی اور کرمیل انٹینشن تو بالکل بھی نہیں تھی اور جوڈیشل آفیسر کو ان کے ذہن میں نہیں تھا اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ میں لیگل ایکشن لوں گا آئی جی اور ڈی آئی جی اور مجسٹریٹ اگزیکٹی مجسٹریٹ وہ سوچ کے کیا اب ان کے نالج میں ہیں تو ہمیں گریٹ ریسپیکٹ تو دی جوڈیشلی تو دی ججیس اور میں اپنی ریمورس اور جو ہے ریگرٹ کرتا ہوں اگر کوئی ان کی دل آزاری ہوئی اور اس کے بعد پھر جو ایمائیکش پرائے پوائنٹ ہوئے تھے جس پہ ایڈوکیٹ منیر ملک اور مخدوم علی اور پھر اختر حسین ان کو ون بی ون بلائے گیا جو دو ایمائیکش تھے ایک پوائنٹ آفیس اور مورو لیس تھے کہ جناب میں سمجھتا ہوں کہ جو جہاں تک پروسیڈنگ ہے کہ that is more than sufficient for a leader of such a great and largest party تو اتنے ہی عوام کو پتہ لگ جاتا ہے کہ کوٹ جو ہے وہ یقین طور پر ان کی عزت مقدم ہے اور ریسپیکٹ سب کو کرنا ہے جبکہ جو اختر حسین تھے وہ دیفرنٹ بیویو تھے اور وہ کہتے تھے انہوں نے یہ کہا کہ جناب فردر پروسیڈنگ ہونی چاہیے دس منٹ کی پروسیڈنگ ایڈجانڈ ہوئی تو اس طرح عمران خان صاحب اٹھے تھے اور انہوں نے کچھ بریف اپنے کو اسکلین کرنا چاہا لیکن جس سے سب نے کہا نہیں میں پھر آپ کو بعد میں سن لوں گا یا آپ کے ٹیلی ویجن میں جو آپ کے شوز ہیں وہ دیکھ لوں گا اور پھر چلے گے اور اس کے بعد دس منٹ بعد آئے اور مقتصر آرڈر وربل جو سنایا ہے اس میں یہی کہا کہ جی ہم نے سارے معاملات دیکھے سنے آرگومنٹ سے سکے تو ہم اس ویو پہ ہے کہ جناب ہم چارج فریم کرنے جا رہے ہیں اور پندرہ دن بعد اس کو ہم پھر بائیس تاریخ کو غالمن ڈیٹ فکس کی ہے اور اس پہ چارج فریم ہوگا اور پردر پروسیڈنگ ہوگی چارج فریم کے بعد کیا خان صاحب کے بعد اگلہ لاحعمل کیا اٹھتیار کر سکتے ہیں لیگل اپینین یہی ہے کہ خان صاحب اس آرڈر کو چیلنج کر سکتے ہیں سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یقینی طور پر جانا چاہیے اور میری سمجھ میں نہیں آ رہے کہ یہ اتنا بڑا جرم کہاں سے بن گیا اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کو پورا ریکارڈ موجود ہے کہ نون لیگ کے یا دیگر پارٹی پیپلز پارٹی کے زمانہ قریب میں جو کچھ انہوں نے گن بکا ابھی سب سے بڑی بات آپ چھوڑ لیے سب سے بڑی بات آپ چھوڑ لیے جب یہ جسس ستر بنلہ صاحب یہ پنجاب کی دیپی سپیکر کی رولنگ کے حوالے سے کیس سن رہے تھے تو تین دن لگاتار پوری بیشنگ کی گئی ہے ٹیلی ویژن بے سوشل میڈیا پیس کانفیس ہے پریس کانفیس فضل الرحمان کی جماعت کاری پیپلز پارٹی کی کر رہی ہے نون لیگ کی کر رہی ہے اور پوری طرح درائے دھمکا گیا ہے اب سوشل میڈیا کا دورہ سب کو معلوم ہے کہ کیا کچھ ہوا لیکن وہاں پر کچھ نہیں ہوا اور خان صاحب نے اگر ایک لفظ کہا ہے کہ میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا اور وہ ان کے ذہن میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی بندوق اور گولی نہیں تھی ایکشن کا مراد یہ کہ میں کانونی ایکشن لوں گا تو اسی چیز کو انٹرپیٹیشن مان لیتے ہیں کہ کسی مائنڈ میں نہ میں آپ کے گھو سکتا ہوں نہ آپ میرے گھو سکتے ہیں ایک اور بات کی میں بڑا حیران ہوں کہ اگنورنس آف لا ہے ہی نہیں اگنورنس آف لا یہ ہوتی ہے کہ مجھے پتہ ہے مجھے نہیں پتہ میں جاؤں گھر میں چوری کر لوں اور میں چوری کر لوں تو کیونکہ یہ کانسپٹ ہے کہ ایک عام ایوریج مائنڈ کو پتہ ہوتا ہے کسی گھر میں حبوس کے چوری کرنا جرم ہے تو جرم ہوگا اسے کہتے ہیں اگنورنس آف لا لیکن اگر میں بیٹھا ہوں میں ایک سپائی ہوں میرے سامنے آئی جی آچا سیویل کپڑے میں اور میں نہیں اٹھتا اور میں کہتا ہوں یا باہر جا کے بیٹھو تو میں کون سا کنٹمٹ کر رہا ہوں یا کوئی دپارٹمنٹل پروسیڈنگ میں مس کنٹک کر رہا ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے لیکن اگر وہ کہے میں آئی جی ہوں آپ کا تو آپ اسی بات کھڑا ہوگا اور اس سکھ سلوٹ نہیں کرے گا نہیں کرے گا تو ڈیس اوپیڈینس میں آئے گا تو اسی طرح امران خان کے ذہن میں ہے ہی نہیں کہ زیبہ چودری صاحبہ جو ہے ہماری محترمہ ایڈیشل سیشل جاج ہے ان کے ذہن میں تو ہیں اگزیکٹیو میجسٹیٹ اور اگزیکٹیو میجسٹیٹ یوڈیشل آفیسر نہیں ہوتا وہ اگزیکٹیو کے انڈر ہوتا ہے اور اگزیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے جو حکومت چلا رہی ہے یعنی کہ وہ اس کا ایک کارندہ ہوتا ہے اور امران خان اس کانٹیکٹ سے بھی کہہ رہے تھے کہ جناب یہ جو سیویل سرونٹ ہے یہ پبلک سرونٹ ہے یہ انڈر دی کانسٹیٹوشن باؤنڈ ہے اپنے پرفارم کرنا نہ کہ کسی کے جو ہے نا زرغلی مخلاد بن کے انلیگل کام کرے جساں ٹونٹک فیفٹ میں بھی ہوا اور سریز ہے جو بی سے فیارے ہوئی ہے یہ کیا خودمرضی سے کیا جا رہا ہے یہ آرڈر کیے جا رہا ہے اگزیکٹیو میں ترہا تو ان کا پوائنٹ بھی ہوتا پہلے میں سمجھتا ہوں کہ کوٹ نے بہت زیادہ نیمیٹیو کیا بہت زیادہ اگزیشن کے ساتھ یہ لیول پہ گئی ہے اس کو جانا نہیں چاہیے تھا سبسکرائب پٹن پر کلک کرے اور بیل کی نشان پر بھی کلک کرے تاکہ ہر ویڈیو آپ کو مل سکے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ